ہر بل نیچرل یہ دالچینی ہیں دوستو بہت خاص جڑی بوٹیاں ہیں جو کی مسالے کے طور پر ہمارے گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں دوستو اس بند میں اس لوگ ڈاؤن میں آپ بہت آسانی سے ان کو اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ایزلی دوستو میں آج اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو کیسے آپ کو بنانا ہے یہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کس طرح سے یوز کرنا یہ بھی بتاؤں گا دوستو دالچینی بہت خاص قسم کا مسالہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت خاص جڑی بوٹی بھی ہوتی جس میں اندر بہت سارے نیوٹریئنٹس پائے جاتے ہیں دوستو جس سے کہ ہمارے لنک کے اندر جو پرابلم آ جاتی ہے جب ہم ہست میتھون زیادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے لنک کے اندر آئرن کی کمی آ جاتی ہے اور کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے اور دوستو میگنیشیم کی کمی آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں ان جڑی بوٹیوں میں ان مسالوں کے اندر پائے جاتی ہیں جو کہ ہماری بوڈی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں اور ہمارے لنک کی نسو کے لیے بھی بہ بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے دوستو یہ بادام جو ہیں بادام کے اندر آپ جانتے ہیں بہت خاص جڑی بوٹی ہے آئرن ہے میگنیشیم ہے کیلشیم ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نیوٹرینٹس اس کے اندر پائے جاتے ہیں جسے کی دوستو اور ایک خاص بات اس کی یہ ہوتی ہے دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوا اس کو ایسی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں گرمی کی ضرورت ہوتی ہے دوستو ظاہر اسی باتی جو نصے ہماری بلوک ہو جاتی ہیں ہست میتھ اپن آ جاتا ہے جس سے کی دوستو لنک کیا جو نصے ہیں اس کا بلڈ فلو بند ہو جاتا ہے یعنی بلڈ سرکولیشن بند ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا چاہیے دوستو کہ ہمیں اپنی نصوں کو گرمہ ہٹ پہنچانا ہوگا جس سے کی نصے چپ کی ہوئی کھل جائیں اور بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے دوستو یہ دالچینی ہے دالچینی ہر گھر کے اندر عام طور سے پائے جاتی ہے بادام عام طور سے پائے جاتے ہیں ان دونوں کو میں آج آپ کو بتاؤں گا کیسے ان کو بن دانا ہے ان دونوں کو دوستو آپ کو تیار کر لینا ہے مکسی میں اس کو گرینڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے اور دوستو اس کے بعد پیسنے کے بعد بھی میں آگے اس کا میتھر آپ کو بتاؤں گا تو میں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کی نصے چھپک گئی ہیں یعنی لنک میں ڈھیلا پن ہیں نصے کمزور ہو گئی ہیں لنک میں ٹیڑا پن آ گیا ہے اور دوستو نپن سکتا تک پہنچ پہنچ چکے ہیں اور ایسے سرحدوں پہ پہنچ گئے ہیں دوستو جہاں کوئی راستہ میں نظر نہیں آ رہ ہے تو آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر ان سب چیزوں کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم میں اس کو گرینڈ کر لیتا ہوں اس کو پیس لیتا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو پیس کر کے دوستو اور یہ میں نے اس کو پیس لیا ہے اس کے اندر تین بادام ہیں اور دوستو تین بادام کے علاوہ دالچینی ہے آپ اپنے ادبار سے اس کا پوڈر بنا لیں چاہے تو آپ تھوڑا تھوڑا لے کر کے اس میں اس کو اوائل ڈال کر کے اس کو استعمال کریں جس سے یعنی تھوڑا بہت لے کر کے ہینڈ ٹو ہینڈ بھی آپ بنا کر کے اس کو اپنے لنکے اوپر لگا سکتے ہیں اور پورا بھی ڈال سکتے ہیں یعنی پورا بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں اس کا پیسٹ دوستو اچھا رہے گا کہ آپ زیتون کا تیل اس کے اندر استعمال کریں کیونکہ زیتون کے تیل کے اندر بہت خاص چیزیں پائے جاتی ہیں اور اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے جو کی نسو کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس میں آپ سرسو کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسانی سے اس بند کے اندر اس لوگ ڈاؤن کے اندر مل جائے تو اسی کے آیت کوڈنگ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ میں نے ایک پیسٹ کی طرح سے تیار کر لیا ہے یہ پیسٹ آپ کا ریڈی ہے بس اتنا ہی کرنا ہے دوستو پیس لینا ہے اس میں آئل مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہمیں لگا لینا ہے لگانے کا میتھرڈ بھی میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا اور دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات یہ ہے کہ اس میں گرم پٹی کا آپ کو احتمام کرنا ہے یعنی گرم پٹی آپ کو استعمال کرنی ہے ایک ہی ٹائم لگانا ہے رات میں لگا کر کے سو جانا ہے صبح کو دوستو ہلکے گنگنے گرم پانی سے اس کو دھولینا ہے دیکھو نیچے کی نصبے نہیں لگانا ہے آگے نہیں لگانا ہے تین سائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں لگا کر کے اس طریقے سے تھوڑی دیر اس کی مساج بھی کر لیں جس سے کی رگوں کے اندر اس کی گرمہت پہنچ جائے اور رگیں کھلنا شروع ہو جائیں آپ دیکھیں گے ایک ہی رات میں آپ کو بہت بڑا بینیفٹ دوستو اس سے مل جائے گا بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو تین جگہ اس کی مساج کرنی ہے نیچے نہیں کرنی آگے کیپ نہیں کرنی ہے تین سائیڈ میں آپ کو اس کی ہلکے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنی ہے اچھا رہے گا کہ پوڈر کو آپ جتنا باری کرنے اتنا بہتر ہے تو دوستو اب کیا کرنا ہے کہ اب آپ کو گرم پٹی کا استعمال کرنا ہے اس کے اوپر رات بھر گرم پٹی کو لپیٹ کر کے رکھیں اور صبح میں دوستو ہلکے گرم گنگنے پانی سے اس کو دو لینا ہے اچھے سے دونا ہے ایک ہی ٹائم استعمال کرنا ہے وہ بھی رات میں صرف تو بہت ایزلی دوستو آپ آسانی رسے اس کو گھر پہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو باندھے دوستو جس سے کہ اس کو ہوا نہ لگے اور پوری گرمہٹ دوستو اس کے اندر بنی رہے رات بھر اور آپ دیکھیں گے دوستو ایک ہی رات میں آپ کو بہت اچھا بینیفٹ اور یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ میرے لنک کے اوپر کتنا ایفیکٹ پڑ چکا ہے دوستو یہ ایک ہی رات میں آپ کو اچھا ریزلٹس کا مل جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں پھر ملتے ہیں thank you so much